اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو لازمی پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ یہاں پہ رسم اللہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جہاں پہ دودھ میں نے ایک لیٹر لیا ہے اور ایک کوارٹر کپ جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے چینی کا اور آدھا کپ اس میں میں نے ڈال دیا ہے پانی کا اور یہ جب تک وائل ہوتا رہے گا ایک رسم اللہ کا پیکٹ لیا ہے اور ایک انڈل لیا ہے اور یہاں پہ لونگی میں گھی رسم اللہ کا پیکٹ اس میں ڈال لیں گے اور اب اس میں ڈال دیں گے تقریباً یہ میں نے چار چمچ اس میں گھی کے ڈالے ہیں اب اس میں ڈال دوں گی تقریباً چار سے پانچ چمچ میں اس میں ڈال دوں گی کھانے کے چمچ ڈال رہی ہوں اس میں انڈے کے ڈال دوں گی اچھے طرح سے مکس کر لیں گے میں ہاتھ کے مدد سے کروں گی اچھے طرح سے ہاتھ دھولیں گے ساو کر کے اس کو اچھے طرح سے آٹکوں میں یہ جو ابھی بن رہی ہے اس کو اچھے طرح سے میں گھوند لوں گی اس طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سخت ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ انڈہ اور بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اچھے طرح سے اس کو میں نے گھوند لیا ہے اور اب اس کی چھوٹے چھوٹے بول بنا لوں گی اس طرح سے ہر تھیلی پہ اس طرح سے ہم اس کو گول گول کر لیں گے سارے اسی طرح سے میں ریڈی کر لوں گی اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ابھی ابلتے ہوئے دودھ میں اس کو ڈال دیں گے اور آہستہ آہستہ کر کے پھر اس کو پلٹیں گے یہ بول چھوٹے چھوٹے ڈالے تھے تو میں پھر میں دکھاؤں گی آپ کو کہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ڈبل ہوتے جا رہے ہیں اور اس کو تقریباً پانچ سے سات میٹ اچھی طرح سے تیز آنج پہ پکائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آف کر دیا ہے اور اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں کتنے ڈبل ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں اور بہت مزکے سوفٹ بنے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو پیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ